بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام رمضان المبارک کے مہینے کے بعد ایک مہینہ آتا ہے شبوار المکرم جس کے اندر چھ روزے رکھے جاتے ہیں جس کو ہمارے یہاں عیدی کے روزے کہا جاتا ہے ششعید یعنی عیدی کے چھ روزے یہ روزے رکھنے کی حدیث کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ساما رمضانا ثم اتبعہ ستم من شبوال فذاکا سیام الدہر کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر اس کے بعد چھ روزے شبوال کے رکھے تو وہ شخص ایسا ہے جیسا اس نے پورے سال روزے رکھے اور اس کی وجہ فقہ کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ایک نیکی کا بدلہ دس نیکی بیان فرمایا ہے من جاء بالحسنت فلہو اشر امثالیہ کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کے لئے اس کا دس گناہ ہیں تو جب ایک نیکی کا بدلہ دس گناہ ہیں تو رمضان کے مہینے کے ایک مہینے کے روزے گویا کے دس مہینے کے روزے ہوئے تیس روزے دس مہینے کے روزے ہوئے اور شبوال کے عیدی کے چھ روزے یہ گویا کے دو مہینے کے روزے ہوئے تو دس اور دو بارہ تو جو شخص رمضان کے روزہ رکھنے کے بعد شبوال کے عیدی کے چھ روزے رکھے گا وہ شخص ایسا ہے جیسا پورے سال وہ شخص روزہ رکھنے والا ہو تو یہ بڑی فضیلت ہے عیدی کے روزے رکھنا یہ مستحب ہے مستحب روزے ہیں البتہ اس کے اندر اس چیز کا خیال رکھیں کہ یہ عیدی کے جو روزے ہیں یہ پورے مہینے یہ جو شبوال کا مہینہ اب شروع ہوا ہے پورے مہینے ہم کبھی بھی رکھ سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ عید کے اگلے دن ہی روزہ رکھنا ضروری ہے اگر اگلے دن روزہ نہیں رکھیں گے تو عیدی کے روزے نہیں مانے جائیں گے بلکہ عیدی کے روزے ہم لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں عید کے اگلے دن سے اور ہم اس پورے مہینے کے اندر چھوڑ چھوڑ کر بھی یہ چھے روزے مکمل کر سکتے ہیں اس کی کوئی تحدید نہیں ہے کہ لگاتار ہی رکھنے ہیں یا اگلے دن ہی سے رکھنے ہیں بلکہ پورے مہینے میں ہم جیسے ہم کو سہولت ہو چاہے لگاتار روزے رکھ لیں چاہے ایک ایک روزہ چھوڑنے کے بعد رکھ دیں یا دو تین روزے دن کے بعد چھوڑ کر کے رکھ لیں اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے پورے مہینے میں بھی اگر ہم چھے روزے رکھ لیں گے تو اس کی فضیلت ہم کو ثابت ہو جائے گی اس کی فضیلت ہم کو حاصل ہو جائے گی اس لئے شوال کے چھے روزے ہر کسی کو رکھنے کا احتمام کرنا چاہیے کیونکہ اس کے رکھنے کی وجہ سے انسان پورے سال روزہ رکھنے والا شمار ہوتا ہے فقط واللہ عالم موسیقی